ہمارے بیچ میں ایک بہترین اور خاص شام ہے ابھی ابھی جو آپ نے ایک فلم دیکھی مجھے لگتا ہے ایک شخص کا جیون ہی پوری فلم کی طرح سے ہوتا ہے آج ہمارے بیچ میں ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں شیر یاد یہ آتا ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جب بھی کسی کو دیکھنا ہر بار دیکھنا اتنی شخصیتوں سے بھرا ہوا جیون ہمارے سامنے ہیں بلکہ شیر یاد یہ آتا ہے کہ جب بھی برہن کا جیون سونا آنگن ہو جاتا ہے میری قلم سے گیت نکل کر ایک ساون ہو جاتا ہے آج ہمارے بیچ میں ہماری ہی جیپور کے ایک مہان شخصیت شری ساون کمار ٹاک موجود ہیں جو نرماتا ہیں نردیشک ہیں گیتکار ہیں اور ساون کی بادلوں کے باد بھی جس طرح ایک اندر دھنوش بنتا ہے اور اس میں سے جو سات رنگ نکلتے ہیں انہی رنگوں سے بن کر ایک ای ویکتی تو بنتا ہے یہ گیتکار ہیں فلم کار ہیں ایڈیٹر ہیں شایر ہیں اور سب سے اچھی باتی ہے کہ بہترین انسان ہیں ڈیڈرز سٹروم کا جو ہمارا کاریکرم ہے اس ریگستان کے سمندر سے نکل کر ایک راہی جاتا ہے اور مہا سمدر کی لہروں کو چنوٹی دیتا ہے وہ چنوٹی دینے کا جوش جنون اور حوصلہ انہوں نے کہاں سے پایا ہے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس جاپور کی شان کو ہی نہیں پوری راجستان کی شان کو بڑھایا ہے اتنے لوگوں سے آپ ملے ہیں ہمیں فقر ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ آپ ہمارے شہر سے ہیں دنیا کی کتابوں میں لکھا خواب ہے جاپور بے جوڑ بے مثال لا جواب ہے جاپور اس دیش کے چمن میں ہیں یوں تو ہزاروں پھول پر سب میں مہکتا ہوا گلاب ہے جاپور اسی جاپور سے ایک گلاب مہکتا پھول مہاراشتر کے سرحدوں میں گیا سامنکمار ٹھک صاحب آپ کا سواگت ابھینندن استقبال اپنے ہی شہر میں اپنے ہی مٹی میں اپنے ہی خوشبوں میں اپنے ہی لوگوں میں کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ درو دیوار سے میرا رشتہ برسوں پرانا ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں آج مہمہ بن کے آیا تو مہمان تو آپ نہیں ہیں لیکن ہمارے اپنے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں اور ہمارے دوست جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جذبہ جو آپ نے یہاں سے نکل کر جو پایا ہے اور بمبئی جیسے مہا نگر میں جا کر اپنا ورچس وق قائم کیا ہے اپنی جمعی ہے ایک دھاک تب بنے ہیں آپ سامنکمار ٹھاک میں چاہتا ہوں کہ ان اندھیروں کو آپ ہٹائیے اور اپنے لفظوں سے ایک نئی شما جلائیے سامنکمار ٹھاک صاحب جتنے اچھے گیتکار جتنے اچھے پروڈیوسر ہے جتنے اچھے ڈائریکٹر جتنے اچھے شاعر ہیں اتنے ہی اچھے انسان ہیں اور ہمارے اپنے ہیں یہ زیادہ خوشی کے بات ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے بمبئی میں جا کر کے یہ سفر کیسے آغاز شروع کیا اور کس طرح آپ وہاں تک پہنچتے ہیں ہر ایک سفر کی کوئی تو وجہ ہوتی ہے پہلی بار میں نے یہاں ایک فلم دیکھی تھی پرچھی راج پرچھی راج جی جو اس میں کام کرے تھے اس کا نام تھا سکندر اور میں انپڑ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوں چھٹی کلاس موتی کٹلا سے پاس کیا ہوا this is my qualification that's it and وہاں جب میں نے وہ فلم دیکھی مانپرکاس ٹاکیج نام تھا اس وقت اس کا آج بھی شاید بھئی ہے تو میں نے دیکھا کہ آدمی کتنا بڑا آدمی ہے آدمی اتنا بھی بڑا آدمی ہو سکتا ہے اور میں سوچتا رہا کہ بڑا بننے کے لئے اس آدمی نے کیا کیا ہوگا کیسے ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا لیکن کئی ہسٹوریکل فلمیں دیکھی میں نے ایک ہی چیز محسوس کی کہ اس نے اس کو لوٹا اس نے اس کو لوٹا اور اس نے اس کو لوٹا اپنا راج بنایا تو خیر یہ تو میری اس وقت کی سمجھ تھی آج کی بات کچھ اور ہے تو میں یہاں سے مجھے جوش آئے کہ مجھے ایکٹر بننا بہت ہی لمبی کہانی ہے ادھر بھائیس کٹ شوٹ میں نے اپنی ماں کے 45 روپیس 44 روپیس کچھ تھے لے کے چورا کے بھاگ گیا بام بے یہاں سے میری زندگی کے ریال سلطلہ شروع ہو وہاں جا کے جب دیکھا وہ 15-16 روپے کا ٹکٹ تھا پھر کچھ ایک دو تین دن تک میں ہاتا رہا اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے تو یہ حال ہو گئے کہ میرے کپڑ بیشنے پڑے گھڑی بیچنے پڑی وہ بھی بگ گیا پھر کچھ ٹائم نکلا کچھ دو چار لوگوں سے پہچان ہوئی اس کے باوجود بھی ایک ٹوٹ برش اور پیسٹ میری جیم میں رہتا تھا جو چرز کے سیشن پہ فری تھا باتھروم میں جائی ہے آپ نے کر لی جی ہاتھ مو دھولی جی اور پھر نکل جائی ہے کام پہ میں نے سٹوڈیوز کے بڑے چکر لگا ہے بہت لوگوں سے ملا جو ورکرز ٹائپ کے لوگ کسی بڑے سٹار یا ڈیریکٹر سے ملاقات تو ہونا بہت مشکل تھا اس زمانے میں تو ایسا ہوا نہیں پھر ایک دن میں ایک میرے دوست کے تھرو پہلی بار شوٹنگ دیکھنے گیا شوٹنگ دیکھنے کا موقع ملا تو مجھے ایکٹر بننے کا بہت شوق تھا تو مجھے شوٹنگ دیکھاؤ ایک بار ایکٹر کیا کرتا ہے تو لے جائے کونے میں کھڑا کر دیا بولا بولنا نہیں نہیں تو میری نوکری چلے جائی میں نہیں کچھ نہیں بولوں گا تو اتنے میں دیکھا ایک آدمی جو ڈیریکٹر تھے انہوں نے آواز دی کسی اسسسٹنٹ کو بولا کہ جا یوسف کو بولا مینا کو بولا میں پتہ نہیں کون ہے یوسف اور مینا ہم تو جانتے نہیں تھے تو تھوڑ دیر میں دیکھا ادھر سے دلیپ کمار آ رہے ہیں ادھر سے مینا کماری آ رہے ہیں آپ سوچیں میرا کیا حال ہوا ہو گیا میں بڑا حیران ہو گیا لیکن میں نے مو بند رکھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک شاٹ ریئرسل کیا ریئرسل ہو کے ہو گیا ان دونوں کا ٹیک کرتے جب ٹیک کر رہے لگے ٹیک غلط ہو گیا تو وہ لے یوسف تم یہاں مارک پہ نہیں آئی مینا تم بھی مارک پہ نہیں آئی دوسرے دوبارہ کرو تو میں تھا نکل گیا بھار میں نے کہا ساون کمار تو ایکٹر بننے آیا یہاں بھی ڈانٹ پڑے گی تو یہ کون آدمی ہے تو میں نے اس آدمی سے پوچھا میرا دوست تھا اس نے بتا آپ کے خیر میں کیا ہوئے کہ یہ بھی مل رہا ہیں بھائیس میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ڈائریکٹر بننے آیا کمال ہے میں ایکٹر بننے آیا کچھ بننے آیا کھا ڈیریکٹر بنوں گا اور نصیب میرا ساتھ دیتا رہا میں نے پہلے فیلمینہ کماری کو ڈیریکٹ کی دیکھئے بمبئی جا کر اپنا سب کچھ بیچ کر جو انسان آگے بڑھتا ہے اسی بمبئی نے انہیں خرید لیا اور یہ ہوا کہ آج آج مجھے یہ شیر یاد آتا ہے کہ جب تک بھی کہا نہیں تھا کوئی پوچھتا نہ تھا اور تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا اسی بمبئی نے آپ کے زندگی کا وہ راستہ دکھا دیا اور جہاں مینہ کماری اور دلیپ کمار کی شیٹنگ دیکھ کر کہ آپ نے ڈائریکٹر بننے کا خواب دیکھا یہ بڑا خواب تھا میری باتیں سن کے مت چلے جانا سر بہت تکلیف دیتی ہے بہت دب سمجھ آئے تو اس پر بھی انہیں گیت لکھا تھا میری فلم میں تھا یہ گانا ارے دیکھ لی تیری بمبئی روز مصیبت یہاں نہیں پتھر دل انسان یہاں جانے محبت کہاں گئی تو یہ بامبئی ایسا ہی ہے جس پہ مہرمان ہو جائے تو جان حاضر ہے اور جس پہ نہ مہرمان ہو جائے اس کی جان لے لیتا ہے یہ وقت میں نے دیکھا وہاں پر اب تب سے اب تک لیکن میرے پہ بھگوان کا بڑا کرم رہا ہے اور میں وہاں پر جب میں نے پہلی فلم مینہ کماری سے ڈیریکٹ کی اس سے مجھے پاپولیٹری بہت مل گئی کیوں مینہ کماری سے میرے اچھی دوست بن گئی لوگوں کو جلن ہونے لگی پاپولیٹری میڈیا نے اس نے اس نے کیا کیا لیکھ ڈالا مجھے نہیں بالم خیر انہوں نے مجھے ایک انداز سکھا کہ ڈیریکشن کیا ہوتی ہے کیسے کیا جاتا ہے اور شائر ہی کیسے کی جاتا ہے تو وہاں میرے لئے تو ایک وہ یونیورسٹی مل گئی مجھے تین سال میرا ان سے رشتہ رہا ہے اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تو مسلمان ہمیں ایک قبر میں لے جا کے دفناتے ہیں اور ایک ایک مٹھی مٹھی ڈالتے ہیں تو سب لوگ چلے گئے تو وہ قبرستان کا انچارز ہوتا ہے اس نے آگے مجھے کہ بھائی آپ کو مٹھی ڈالنے ہو ایک مٹھی ڈالنے ہو تو ڈال دو میں قبر بند کر دوں گا پھر اس کے بعد نہیں ہو گیا تھا میں نے کہا ضرور بھائی اب میں جیسے اٹھا گے مٹھی ڈال رہا ہوں اور میری آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں ہم آئی کرائیڈ لائے گے لٹل کٹ دیکھ مومنٹ اور شیر تھا یہ کہ چاند نہیں مر گئی روشنی مر گئی ساری شمیں بجھا کر چلے آئے لوگ چادرے گل سے چھلتا تھا جس کا بدن اس کو مٹھی اڑھا کر چلے آئے لوگ واہ 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 کیا شیر کہاں ہے آپ تو یہ یہ میرا کماری تھی پھول کے پھول میں ان کو گلاب کے پھول لے جا کے دیتا تھا تو مجھے کہتی تھی پھول کی پتیاں چکتی ہیں کمال کون سی دنیا کی عورت تھی کون سی دنیا میں چلے گئی کمال ہے آپ نے اچھا ہے ایک دستان سنا ہے میرا کماری کو لے کر سامنجی یہ جو آپ نے نردیشن کا کام شروع کیا جس میں آپ کی بہت سی فلموں کے نام آ رہے ہیں سنم بے وفا اور گمتے کے کنارے اور کافی فلمیں آپ نے گئے سوٹن سوٹن کی بیٹی اس میں ڈیریکشن کا کوئی خاص اینگل آپ نے کیا رکھا اس وقت کا احساب یہ جو نیگیٹیو باتیں ہوتا ہے جلدی سمجھ میں آتی ہے لوگا ابھی کسی کو بول دو کہ اتھر آپ کے میاں پر ایک دوسری سوٹن دے ہو ویسے انسٹری شروع ہو جائے گا آپ بولے نہیں ان کا ایک اچھا دوست ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بھی بولے ٹھپ بیٹھنے درہ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے پرسنلٹی کے تین پہلو ہیں میں نرماتہ کی حیث سے بات کرو تو الگ دکھائی دیتے ہیں نردیشک کی حیث سے بات کرو تو الگ دکھائی اور گیتکار کی حیث سے آپ بالکل سب سے الگ دکھائی دیتے ہیں مجھے گیت یاد آنے لگتا ہے زندگی پیار کا گیت ہے اس کو ہر دل کو گانا پڑے گا ایسے عمر گیت کو لکھنے والے گیتکار آج ہمارے ہاں موجود ہیں اس پر تعلیہ ضرور بنتی ہیں اصلافن جی اس گیت کی فومی کا ذرا بتائی ہے زندگی پیار کا گیت ہے کہانی کے ضرورت تھی دیمان تھے تو یہ میرا نصیب ہے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ میں مجھے کوئی کلیم کرنے کا ریزن ہی نہیں بنتا کہ میں نے یہ کیا کہاں سے اللہ میانے جو ہے بھگوان بھیجتا تھا اور میں ان کو شبدوں کو لکھ لے تو تک آگئی ابھی دیکھیں کتنا عجیب پہلو ہے اس گانے کا زندگی پیار کا گیت ہے اسے ہر دل کو گانا پڑے گا زندگی غم کا ساغر بھی ہے ہس کے اس پار جانا پڑے گا زندگی بے وفا ہے تو کیا اپنے روٹے ہیں ہم سے تو کیا ہاتھ میں ہاتھ نہ ہو تو کیا ساتھ پھر بھی نبانا پڑے گا بے شک کہاں سے آتا ہے کچھ نہیں معلوم ہے مجھے میں صحیح ارض کرتا ہوں آپ سے پہلا گانا جب میں نے لائف میں شروع کیا اس کی ایک وجہ تھی یہ کہاں سے بنا ہمیں شاعر شاعر میں مشاعریں اٹینڈ کرتا تھا لوگوں کو سنتا تھا میں نے مجرس آپ کو پہلے پکچر میں گھومتے کینارے میں لیا تھا تو اس کے بعد میری وہ پکچر فلاپ ہوگی مینا جی جو پکچر تھی چلی نہیں تھی خاص تو میں نے کہاں انکل وہ گڑڑ ہو گیا ابھی تھوڑی تکلیف ہے تو آپ تھوڑا کم کر دو پیسے اس پکچر کے گانے لگ دو بولے میں ہم پچیس دار سے کم نہیں لیتے اس زمانے ہم ٹونٹی فائی تھاوزن لیتے تیری گھنٹے تک بیٹھا رہا انہوں نے لنچ بھی کر رہا لیکن انہوں نے پچیس دار میں ایک روپیہ کم کرنے کو تیار نہیں ایسے ماروڑی تھی شایر شایر ایسے ہوتے نہیں لیکن وہ ایسے تھی میروں کو آیا گھسا ماں سے میں نکل گیا اور میں سیڑھی میں گھسا میں جا کے بولتا ہے ہم تیری گلیوں میں نہیں آؤں گا میں کدم نہیں رکھوں گا اور یہاں سے لگے جو اشاہ جی کے دھر پر گیا تیری گلیوں میں نہیں رکھیں گے کدم آج کے بعد اور جب ہاں میں پہنچا تو جی میں نے کہا جی انکل نے دیا ہے اشاہ جی مکھڑا میں نے کہا میرا نام لوں گا تو شاید ہی بولے گی نہیں ایسا نہیں انکل کو بلاؤ یہ کرو میں نے کہے تیری گلیوں میں نہیں رکھیں گے کدم آج کے بعد تیرے ملنے کو نہیں آئیں گے سانا ہم آج کے بعد وہ اتنے خوش ہو گئے کہ واہ اور سفرٹ سے ٹیون بنا دیا بولے میں ابھی انکل کو فون کرتی ہوں اور آگے کہا انترہ لیتی ہوں میں نے انکل نے نہیں لکھا میں نے لکھا ہے اگر ایتنا ہے تو ان کو یقین نہیں ہوا صحیح پھر میں نے انکل سب لکھے دیا ہے گانا اس کے بعد میری بھی حمد بڑے گی اس سے پہلے میں ہی میں اشاہ جی کے ساتھ ایک گانا لکھ چکا تھا جبکہ وہ میری فلم نہیں تھی ایک تھے جگل کشور جی ان کے پرمنٹ پروڈیسر ڈیریکٹر تھے تو وہ ہمیشہ ان کا میزک لیتے تھے تو انہوں نے کہا ساں ہوں گے ایک گانا لکھو اشاہ جی بہت تعریف کرتے ہیں آپ کی جو بھی آپ لکھتے ہو تو ایک گانا تھا بھلے بارش پہ ہیں اور وہ بھیگ رہے ہیں خوش ہیں تو وہ گانا لکھا تھا میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا آپ تو بچپن میں ہوں گے اس وقت برکھرانے کیا ہے مشہور میرا دل برجان پائے جھن کر برسو اور اس کے بات پھر روٹا لکھا تھا وہ آ کے جانا چاہتا ہے تو رکتی ہے برکھران جرہ تھم کے برسو پی میں کیا ہے میں تو کتھی بھول گیا برکھران جرہ تھم کے برسو درہوہ جم کے برسو پی میرے آ جائیں تو پھر جم کے پھر برسو کچھ ایسا تھا تو وہ گانا کیا کرے سر آپ نے کتنی اچھی بات کہی ہے ان گیتوں کی جو کہانیاں پیچھے کی چل رہی ہیں وہ آپ کے ذہن میں ابھی تک بھی تہرتی ہیں آپ نے اتنا لکھا ہے اتنی فلموں کا ڈائریکشن کیا اتنی فلموں کا نرمان کیا ایک گیت مجھے اور یاد آپ کا آنے لگا اتنی سرل زبان میں گیت آپ لکھتے ہیں چونکہ اپنا اگر اپنا کہا ہم خود ہی خود سمجھے تو کیا سمجھے مزا تو تب ہے جبکہ ہم کہیں اور دوسرا سمجھے آمن کمار جی کی گیتوں میں یہ خاص بات نظر آتی ہے اتنی سرل زبان میں بات کہتے ہیں آج کے زمانے کی جو مشہور مہیلہ ہیں تینہ امبانی ان کی ایک فلم مجھے یاد آئی جب وہ تینہ منیم ہوا کرتے تھے آپ نے گیت لکھا تھا اسی لیے ممی نے میری تمہیں چاہ پر بلائے اتنا آسان گیت کیسے لکھا گیا سرل زبان میں کوئی بات کہی جائے گی تو وہ ہمیشہ لوگ پسند کریں گے تو میں نے میرے گانا میں آپ کو کئی بھی بوش نہیں دیکھیں گے ایسے الفاغ جو لوگ مطلب پوچھتے پھرے کہ وہ اس فارڈ کا کیا مطلب ہے اس کا کیا سنس ہے ہمیں بتا کچھ نہیں سب سمجھ جاتے ہیں اور یہ اتنا اچھا دیکھیں ہمیشہ جب شادی بہا کا ذکر ہوتا ہے اچھا لڑکے کو چاہ پر بھلا لو یا لڑکے گھرم چلے جاتے ہیں یہی ہوتا ہے نہیں سمپل بات ہے لیکن کسی کے دماغ میں نہیں آیا ہے اور جب یہ گانا میرا ہٹ ہو گیا اس کے بات کئی میزک ڈیریکٹرز نے اس گانے کو توڑنے کی کوشش کی وہ سارے ہی فلاپ ہو گیا یہ اپنا اپنا نصیب ہے چونکہ آپ کے گیتوں میں ساماج کے دھڑکنوں کو باندھا گیا ہے ان کو بنا گیا ہے ویسے سامنجی آپ نے اتنا لمبا جیون فلم دنیا میں بتایا ہے اُس زمانے کا جو مانورنجر کچھ مانورنجر کچھ مانورنجر کے الگ ہو گئے ہیں سر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ بھی سب سمجھدار ہیں سیمانورنجر وہی تھا جو پہلے تھا یہ مانورنجر نہیں ہے یہ بچوں کو بیوارنے والا کام ہے ہمارے دیش کا کلچر کیا ہے ہماری فیملیز کا بندھن کیا ہے ہماری رشتی کیا ہے ہم کن پرنسیپلز پر جیتے ہیں آپ ان کو توڑ کے فرنہ تینگیار بیکمیں ان افارنر جہاں پر یہ سب چیزیں اللہوڑ ہیں why are you adopting that culture ہمارے کلچر سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیسٹ کلچر ہے نہیں آپ جا کے دیکھ لیجے سارے دنیا جتنا گیاں ہمارے ہندو کلچر میں ہے تو اس کا انت نہیں ہے تو کیا وہ باتیں کرتے ہیں اور اب کوئی ایسی بات نہیں ہے انگلیش ہے انٹرنیشنل لینگلیج میرے گا انگلیش کے اگیس میں نہیں ہوں لیکن آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں جب ہم یہ جانتے ہیں تو ہم تب ہی ہم سمجھدار ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اپنی زبان میں بات کریں دیکھیں اردو زبان سے بات کرتے ہیں اردو کا گانا آتا ہے یا ہندی کا گانا آتا ہے من کتنا اپنا سکون پلتا ہے ہمارا سنگیت کتنا ہمار ہے آپ کے زمانے میں جو گیت لکھے جاتے تھے کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ فلم کے لیے میوزک پہلے تیار کر لیا جاتا تھا اس کا میٹر پہلے بنا لیا جاتا تھا دھن پہلے بنا لیا جاتے تھے پھر گیت لکھے جاتے تھے اور کچھ گیت ایسے ہوتے جو انڈیپینڈنٹ لی گیت کار گیت لکھتا تھا اور میوزک ڈیریکٹروں نے کمپوز کیا کرتا تھا آپ ان دونوں میں سے کونسی بیدہ میں خاص طور سے کام کر لیا جاتے تھے سر گانا پہلے ہی لکھا جانا چاہیے بکاز پھر آپ آپ اس میں جبردستی شبدوں کو ڈھوست تھے وہ کبھی وہ بھی چل جاتا ہے کئی بار ایسی بات میں چلا ہے ابھی میوزک ڈیریکٹروں کیا ہوتا ہے ٹیون بنانا نہیں آتا کئی میوزک ڈیریکٹروں نے سے جن کو ٹیون بنانا نہیں آتا وہ کیا کرتے تھے جن سے انس کی ٹیونی ہو جائے ٹیون پہ لکھ وہ بیچارے لکھتے تھے گریب آدمی شاعر تو بہت ہی گریب آدمی ہوتا تھا تو پیسے ملنے ہیں اس کو تو لکھنا ہے تو محنت کر کے وہ لکھ دیتا ہے تقدیر سے گھرنا بھی چل جاتا تھا تو مگر ابھی صاحب غالب صاحب کون سے میوزک ڈیریکٹر کے پاس گئے تھے ان کے غزل اٹھا کے دیکھ لی جات بگر 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 میوزک کے سنا دیجئے آپ سمجھ دار کی موت ایک بہت ہی پرسنل سوال پوچھنا چاہتا ہوں سمجھ آپ سے کہ آپ نرماتہ بھی بہت بڑے رہے ہیں آپ نے کافی فلمیں بنائی ہے ادیش پونے فلمیں بنائی ہیں ایک نونیحال فلم بھی تھی کہیں میرا خیال تھی جس میں پنجت جوانلال لہرو کی جو جیونی تھی اس کو کافی صاحب نے لکھا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگی ایسی فلمیں بنائی تو ایک نرماتہ پھر ایک نردیشک اور پھر ایک گیت ان تیونوں میں سے آپ کو اپنا سب سے اچھا روپ کونچا لگتا ہے سر ابھی بھی میں سوچتا ہوں میرا کونچا روپ اچھا اور ہو سکتا ہے ان سے بہتر سر یہ ہے انڈ آف ویٹا ہر آدمی گوز سٹیپ بائی سٹیپ میرا ابھی بھی اپنے آپ پر کوئی گھون نہیں ہے کہ میں بہت اچھا ڈریکٹر ہوں یا بہت اچھا رائٹر ہوں میں آپ کو سج بتاتا ہوں میں صرف بھگوان کا بندہ اور فلوک لگتا ہے میرا بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ میرے خال سے آپ کو شروع تھا بہت تنمیتا سے تنلینتا سے سن رہے ہیں سامن کمالٹی یہ جو آپ نے فلمیں بنائی ہے جس میں بہت سے نئے لوگوں کو بھی آپ نے بریک دیا بہت مشہور ایکٹر ہوئے ہیں وہ لوگ آگے جا کر کے اس کے بارے میں کچھ جان کر دی سر اس لیے ہے کہ دیکھیں مجھے کسی نے کوئی چانس نہیں دیا تھا آئے سٹرگل لے لات اور میں سٹرگل کا مطلب سمجھتا تھا جہاں بام میں میں آپ کو رہنے کو جگہ نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہوں آپ چائے پینے کے لئے جب میں پیسے نہیں ہوں تو آپ کا کیا حال ہوگا ایسے بہت لوگوں نے سٹرگل کیا اور بہت لوگ بڑے بنے بھی ہیں ایسی بات نہیں میں آکر لائی بہت سارے لوگوں نے سٹرگل کیا لیکن یہ جو جذبہ ہے یہی انسان کو بڑا بناتے ہیں ہمارے دیچ میں پہلے شائروں کا کیا تھا بیچارے بہت غریب لوگ ہوا کرتے تھے یہ کبھی مشاعر ہو گیا کچھ مل گیا اللہ کا شکریہ بس باقی کہاں آج ایک اچھی ترقی ہوئی ہے لوگ آگئے ہیں سمجھدار لوگ آگئے ہیں چاہنے والے آگئے ہیں اور میڈیم بڑھ گیا ہے اسے کنیکٹ رہنے کے لئے ہیں اسے فون ہے ٹی وی ہے ابھی جہاں میں یہاں بیٹھا ہوں آپ سارے دنیا کو دکھا سکتے ہیں میں یہاں کیا بول رہا ہوں سو یہ ہے ایکسپرٹیز ہیر تو یہ چیزیں ہیں جو بہت فرق پڑ گیا ہے لیکن ابھی آپ دس سال سے میں فلمیں دیکھ رہا ہوں میں اپنے آپ سے لڑتا ہوں بنا میں سوچتا ہوں کیا بنا بنا ایسی بنا پھر میں نے کہاں میں بھی میں ہی کھڑ ہو جاؤں گا جائے کھڑیں ایک دو فلموں کے بعد کچھ لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کس کا پیسہ جاتا ہے دیش کا ہی پیسہ پیسہ مٹی میں جاتا ہے فلم بناو دل کی یا پھر دماغ کی یا تو ادھر سے بینڈ بجا دو یا ادھر سے بینڈ بجا دو یا اور کوئی سبجیکٹ چل نہیں سکتا کیونکہ یہاں ماں ہے یا بہین ہے یا بیٹی ہے یا بچہ ہے رشتے ہیں دوست ہیں قربانیاں ہیں پڑوسی ہیں ان سے محبت آئی ہے یہ چاپ چیز رشتے اتنے valuable ہیں کہ جو آج تک ہم کو باندھے ہو ہیں پڑھنے سب ٹوٹ جائیں گے اس لئے جب بھی فلمیں بنائی دیکھیں پہلے جتنے بھی ڈیریکٹر سے آئے راج کپور صاحب نے بنائی گروہ صاحب نے بنائی محبوب صاحب نے بنائی مردر انڈیا جیسی فلم آپ سوچے کہ ایک عورت کو کتنا مہان اٹھا بنا کے آسمان پر بٹھا دیا اور عورت ہے مہان اگر عورت نہیں ہو یہ شرشتے بھی تر نہیں چل سکتی عورت ماں ہے عورت بیوی ہے عورت بہین ہے بیٹی ہے ہماری گروہ ہوتی ہے کئی بار ٹیچر بھی ہوتی ہے سو دس اید بہینی روال شی پلیز سو وائی نتی گیوہر دی سیم آنر اور مور آنر رادر دن سیم آنر تو ان کی بھی کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارا ہمارا برہ 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 نہیں آگے کھڑی ہو سکتی بائی نتی ہم سے آگے کھڑی جو رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے آپ میں آپ میں اگر وہ طاقت ہے آپ میں اگر ہی سمجھ آپ آگے نکل جاؤ اس میں کب وہ کہاں روکے گی آپ لیکن یہ بڑے بڑے سائیکلوجکل ہوتوں کو کرنے نہیں دیتے پہلے بٹ پڑتا ہے شبز لکھے جا رہے ہیں جن مولیوں کے آپ بات پر آپ نے پریوار بیٹھ کر بہی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ماباب کے ساتھ بیٹھ کر ان گیتوں کو سن نہیں سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہمارے سنسر میں دیکھے اس کے پیچھ بہت لمبی میری سوچ ہے جسے آپ یہ کہیں ریپ چل رہا ہے یہ ڈسکورک گانا چل رہا ہے اس میں ینگ سٹرز کا بہت ہاتھ انہوں نے کہا کیا کہ آج ہمارے دیش کے اندر لڑکا لڑکی چادی بیاہ میں اس میں سب ڈانس کرتے تھے پر یوں بگل میں ہاتھ ڈال کہہ رہا سے چپکے ڈانس نہیں کرتے تھے کبھی ہمارے دنس کرنے ملتا تھا اس میں ہوجاتے 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 چپک جاتے چپک جاتے ہے this is what it is they try to be modernized like british americans بھی ان کا culture یہ ہمارا culture نہیں تو اس میں لوگوں youngsters کو جرہ excitement لگنے لگا تو راتوں جاتے تھے اب تو دن میں بھی سب چلتا اب تو کچھ نہیں اب تو بہت زیادہ advance ہو گئے کائی کافی زیادہ بامبے میں سب سب بہت ہے to be very frank sorry تو یہ وقت کے ساتھ بدلتا ضرور ہے لیکن شام کو وہی لڑکی جب گھر آتی ہے she becomes again indian with indian culture with papa آگئے baba آگئے بڑے بھائی آگئے تو وہ پوری فیمیلی گرل ہو جاتی لیکن وہاں جاتی وہ انٹالی ڈیفرینٹ ہے ڈریس جیسے کچھ اور پہن کے جائے گی اور وہاں جا کے اوپر درس اتارے گی اندر کچھ اور پہن رکھا در میں اپنی آنکھوں چیز دیکھے یہ بھوپال کی آج کل ہمارے ماں باب شاہدی کرنے کو ڈیلے کیوں کرتے there is a time for everything that after girl 16 شاہدی کر دینا چاہیے اس کے پاس پڑھا اس کے حسیبن کو کرے فیملی کرے یا جاب کرے کچھ بھی کرے لیکن لڑکی 16 لڑکا 20 تک چھوٹی مٹی عمار آجے پیچھے شاہدی کردین چاہیے otherwise there is something going to go wrong and once you go on a wrong path you can go again second time then third time fourth time so this is the most important problem in our society you cannot change human behaviors so اس کو контрول کرنے کا یہی طریقہ مہباب ہمارے پہلے شاہدی جلدی کیوں کردیتے بہت ادھر پیدا ہوا کردیتے پھر بڑے ہو جاتے تو گونہ کردیتے روز لے جاتے تا لڑکی کو سو that was anyway too much لیکن اتنا دھمکا سوچنا چاہے آج کل اور یہ آپ کی فیملی کے اندھر ہی ہونا چاہیے کہ بچے کو یا بچے کو ایک سائکلوجی کے لیے ان کو یہ تیار کردی چاہے تو وہ ضروری ہے باقی اب یہ اپنے لوگوں کی مرضی ہے سب گیانی بیٹھے ہیں میں کیا بولا گا گیانی بیٹھے ہیں سب آپ ہی اپنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سرزمین کے لوگ ہیں آپ کو سننے کے لیے بہت 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 رہتے ہیں اور اسی لیے محبت کے ساتھ آپ کا سنا جا رہا ہے سامنجی پچھلے کئی برسوں سے آپ کوئی فلم نہیں بنا رہے ہیں اور شاید سوچ رہے ہیں منتھن چل رہا ہے یا سامنجی پر ویچار کر رہے ہیں کیونے گیتھ آپ کا شاید تھی آپ کے راکش روشن کی فلم آئی تھی کوئی مل گیا شاید کیا تھی جس میں گیتھ آپ کا آیا تھا چاند اور تارے پھول اور خوشبو یہ تو سبھی پرانے ہیں نئی نئی کلی کھلی ہے ہم اس کے دیوانے ایسا نہیں تھا آپ شایر ہیں کچھ ہو رہا ہے نہیں یہ ایسا نہیں تھا شایر ہیں آپ کو چاند ستارے پھول اور خوشبو یہ تو سارے پرانے ہیں تازہ تازہ کلی کلی ہے ہم اس کے دیوانے جلدی وجہ دی دولائی اور سنانے والا تھا کالی گھٹائیں برخ ساون یہ تو گزر زمانے تازہ تازہ کلی کلی ہے ہم اس کے دیوانے شکریہ اس سے یہ لگتا ہے کہ سامن جی آپ تو گاتے بھی بہت اچھا ہیں سمجھ بھی آپ کی بہت چیئے گیت بھی اپنے لوگ بیٹھے ہیں اس لئے امت کر لی گانے کی کوئی اوڑ دیکھا ہوتے تو پٹا ہی ہو جاتی تھی دیش میں سنے جاتے ہیں اپنے لوگوں کا ساہا سرشوریہ اور محبت سرسنے آپ کے ساتھ شروع سے چلی رہا ہے سامنجھے یہ اور فلمیں آج کل جو بن رہی ہے جن کے بارے میں بائیوپکس لوگ بنا رہے ہیں اور ایک فلم کے پانٹ میں ٹائٹر دوبارہ آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کیا بچار زندہ چاہتا تھا ان کے بارے میں آپ کو کچھ بچار زندہ چاہتا تھا ان کے بارے میں اپنے سوچ نہیں ہے سر سمپل ایک تھوٹ یہ they don't want to be creative they don't want to make money that's it so until unless you are creative how can you make big money کوئی تو آپ کو کام انوخہ کرنا پڑ گا تب جا کے آپ کچھ ہوگا نا future great بنے گا ابھی ایسے چار پان پان کے دکان کھول کے بڑھ جہاں چار بنیے کے دکان کھول کے بڑھ جہاں اب نصیب ہے جس کی چل رہی چل رہی ہے so this is what it is تو میں سمجھتا ہوں کہ فلمیں تو بننی چاہیے لیکن یہ سوچ کے بننی چاہیے کہ ہمارا دیش کا کلچر کیا ہے ہمارا فیملی ٹیڈیشن کیا ہے ہمارے دوست کی کیا value یا دیکھیں کیسے کیسے دوست ہوئے اور کیسے کیسے lovers ہوئے ایک ایک ہسٹری بھری پڑی ہے ایک ایک چپٹر پہ آپ ان کے اپنے جیسے رامائن کے چپٹر لے لے جہاں مہا بھارت کے چپٹر لے لے جہاں ابھی رامائن اور مہا بھارت دونوں اپوزٹ لگتے ہیں دیکھیں وہاں پانچ کی ایک بی بی ہے پھر یہاں ایک کی ایک ہی تھی تو یہ آج پتہ نہیں آج تو یہ ہو نہیں سکتا ہے بچہ سوکی ہو سکتے لیکن پانچ کی نہیں ہو سکتے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ خاموش نہیں بیٹھے ہیں آپ کا creative کام چل رہا ہے اور آپ creative person ہیں ان دنوں آپ کچھ خاص طور سے نیا لکھ رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں سر کام میں سچ بولوں گا تو کسی کو پسند ہی نہیں آئے گا اور سب میرے کو بہار جانے کے بعد ادھر مو کر کے چل دیں گے کوئی بات نہیں اپنی مو پھرتے کام تو مجھے اب زیادہ سمجھ میں آئے کہ کیا کرنا چاہیے پہ ابھی کیا ہوا جو میرے فائننسر سے وہ سب بچارے مر گئے اور میں اکیلا رہ گیا اور میں ہمیشہ اگر سو روپے کی فلم بنے گئے تو مرے پاس ایک سو دس ہونے چاہیے تھے ایسے بنے گئے میں پیسے ڈھونڈنے نہیں نکل تھا ایک بار شروع کرنے کے بعد ایمس کمپلیٹ دے فلم اس لیے کسی بہت سمجھ دار آج میں نے پرائیوٹ لیمیٹیٹ کمپنیز بنے گئے جس میں ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں کرنا بزنس کرنا تو سارا زمانہ تو آپ لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر راجستان میں شوڑ میں کے لیمیٹیڈ کمپنی اور نائز دے فنڈ آپ اگر ایک کرو روپے نہیں لگا سکتا دو پچاس پچاس والی پکڑی دوسرا اس کو پکڑی پانچ پچاس کرو روپے کھٹا کریں تو فلم انڈریسٹری میں آنے ہیں نیرم مت آئی آج بہت ایکسپنسیو ہے چلیے آپ تو ہمیشہ کریٹیو رہے ہیں رہیں گے اور بہت کام کریں گے آپ کے پاس تو سمندر ہے خزانہ ہے بہت سے سوالات ہیں اتنی جیون کی لمبی یاترہ ہے ہمارے ساتھی آپ کو بہت غور سے سن رہے ہیں بہت دیڑ سے اور میں سوچتا ہوں کہ کچھ سوالات ان کے دماغ میں ذہن میں بھی تیر رہے ہوں گے ویسے تو ہر سوال کے جواب آدمی پاس خود ہی ہوتا ہے چونکہ یہ کون جانتا ہے کہ دل کیوں اداس ہے اس کا جواب تو صرف میرے ہی پاس ہے ہر آدمی کے پاس اپنے جواب ہوتا ہے لیکن سوال جی جیسے تجربے کار فلمکار اگر بیٹھے ہیں تو آپ اپنے سوال ضرور رکھ سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شروطوں میں سے اوڈینس میں سے پردیب جی بہت دیر سے اکشارہ کریں سب سے پہلے پردیب جی کو مائک دیجی کوئی آدمی اور ذرا پوچھے سامن جی سے آپ کا کوئی بات ہو تو بات کیجے پوچھنا تو کیا ہے میں آپ سے بھی جو آج کل کا دور چل رہا ہے چناؤو کا دور ہے اس میں چڑچائے چل رہی ہیں اس میں دو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی راسترواد کو لے کے چناؤو لڑا گیا ہے اور راسترواد کے مسئلے پر فلم انڈسٹری میں دو مت رکھے گئے کچھ لوگوں نے اس کا ویروت کیا کہ راجنیتک استعمال سینہ کا نہیں ہونا چاہیے کچھ نے کہا کہ صاحب یہ جائز ہے تو اس پر ایک متیک جو بنا ہے فلم انڈسٹری کا ایک تو آپ کا فلم انڈسٹری کو راجنیتک طور پر استعمال کر رہی ہیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آرٹس یا فلم انڈسٹر اپنی مرجی سے راجنیتیم نہیں آرہے ہیں ان کو دل اپنی پرائیٹیز کی حصہ پر کھینچ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نئی پرمپرا ہے تو اس بارے میں بھی آپ کے کیا ویچار ہیں یہ جانتا ہے سر دیکھئے جہاں تک فلموں کا تعلق جیسے آپ نے پوچھا ایک بار مجھے آپ کا ایک کوششن ریپیٹ کر دیجئے پھر سے کہیے میرا پہلا سوال ہے کہ راجنیتک سینہ کا راجنیتک استعمال جو ہو رہا ہے اس میں فلم انڈسٹری کے دو متیک ہیں ایک لوگ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے دوسرا کہ نہیں ہونا چاہیے اس میں آپ کی کیا رائے ہیں اور دوسرا سوال ہے کہ فلم سٹارس کو راجنیتک پارٹیاں کھینچ رہی ہیں راجنیتی میں ان کی اچھا کے ویرود صرف اپنے استعمال کے لئے جب فلم انڈسٹری کی بدنصیبی ہے کہ اس کے لئے ایک سینسر بورڈ ہے جو لوگ ہمیں اپنی فریڈم پہ ہماری فریڈم پہ روک لگاتے ہیں جبکہ اور کسی جائے نہیں ہے ایسا آپ کو پان کے دکان کھول نہیں ہے کھول لیجے آپ کو چونہ لگانا آتا ہے کہ نہیں آتا کتھا لگانا آتا ہے انہیں کوئی پوچھتا ہے سبجی کی دکان کھول نہیں ہے کھول لیجے چاہے جہری لیے سبجیاں لائے بھیجنا لیا یہ فلم انڈسٹری پر یہ ایسا کیا ہے اور میں مجھے ایک بات بتائے کہ ان کے کچھ کاٹنے سے دیش میں کیا سودھر گئے لوگ اور نہیں کاٹا تو کیسے بگڑ گئے لوگ کیا فلموں نے لوگوں کو بگڑا ہے کیا اب فلم میں سے ایجوکیٹی میڈیا آپ کو آپ اس کو جو نظر سے دیکھیں گے آپ کو وہی لگے گا تو فلموں کو دیکھنے کے لئے نظریہ کیا ہے آپ کا اس میں ضرور آپ کو کچھ اچھا ہی ملے گی اب ابھی جیسے ابھی آپ نے فرمایا کیا فلموں کا جو انسیڈن ہاں جو انسیڈن ہوا ہے سر this was something very unusual very unusual اور اس پر میں ابھی کمنٹ اس لے نہیں کرنا چاہتا کہ this is a political معاملہ somebody might misunderstand and say something so ہمارا ہماری فوج کا فرض تو یہ ہی ہے کہ جان دے دیں گے جان دینے کے لئے تیار ہیں پر ہم اپنے دیش کو آنچ نہیں آنے دیں گے یہ یہ بیسک دل سے پرنسپل ہے ہمارے اور اگر اس کو کوئی اور اتساہیت کرتا ہے اور ان کو اور جوش دلاتا ہے تو ان کو اور طاقت ملتی ہے لیکن اگر ہمارے لیڈرز یا ہمارے سینئر آفیسر تو ان کا مورل ڈاون ہو جائے گا وہ ان سے بندو کی نہیں اٹھے گا کچھ گڑھ بڑھ ہو جائے گا سو اٹھا ہے always the energy you provide to the army guys so they fight for you ایک سوچے ایک آدمی سوچے بہر پہ جاتا ہے میری گھر میں بی 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 ہے بچے ہیں کل کو مر گیا تو کیا ہوگا وہ کیا لڑے گا بہر پر اس وقت اس کے دماغ سے یہ نکل جانا چھے i am going for my country so یہ یہ film موڈی جی نے جہاں تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے کئی باتیں بہت اچھی بہت اچھی کیا یہ نہیں کہ ساری باتیں ہی شاہد دونوں نے اچھی کیا ہوں گی لیکن کچھ کچھ باتیں مجھے بولتے ہیں تب reasonable لگتی ہیں ایک پرشنکہ ایک سیکند ایک حصہ آدھا رہے گا اس کو پورا کرو پھر تلوار صاحب کے پاس آتا ہوں انہوں نے کہا کہ فلم اسٹاس جو آ رہے ہیں فلموں کے لئے پرچار کرنے کے لئے راج نتیمہ ان کے بارے ہیں فر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک فیر اور ایک منی ایک انفیر فیر ڈر اور پیسہ یا تو ڈر کے آتے ہیں یا پھر ان کو پیسہ ملتا اس لئے آتے ہیں ساون جی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں دو کسی لوگوں کو ضرور سنانے چاہیے ایک تو وہ جب آپ نوٹن کو سائننگ آماؤنٹ دینے گئے تھے تو اسے گھر میں ساپ گھوم رہے تھے اور دوسرا وہ کی جب آپ نونی حال فلم دکھانے گئے تو اندرہ گاندھی کی اس طرح ایموشنل ہو گئی تھی میں سمتہ بھی دونوں چیزیں بتائیں گے لوگوں کو اچھا لگے تو کیا ہوا تھا میں نے جب نونی حال فلم بنائی تو وہ سینسر بار نے ابجکشن لے لیا کہ نہیں بھی کنٹ گیو سرٹیفیکٹ اونلی مسیز گاندھی گاندھی کیونک گیو سرٹیفیکٹ بکر سیدن چاہیے بکر سیدن چاہیے اپنے مہرین 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 ابھی میں اس وقت چھوٹا آدمی پہلی فلم آپ سمجھے پوزیشن کچھ نہیں ہے میں پرائی مینیسٹر کے پاس کسی جاؤں گا لیکن مجھ میں ایک بات بڑی بس بھگوان ہم نے جبردست دیئے میں سو وٹ آئل کو تو تقدیر دیکھے میری اس میں ہر اندرنا چٹو پیادہ جی تھے کملا چٹو پیادہ جی کے بردر وہ میری فلم میں کام کر رہے تو میں نے کہا دادہ ایسا ایسی پرابلم چلنا ہے میں تیرا کو لے جاتا ہوں ہندو کے پاس ہندو کے پاس ہندو کے پاس لے جاتا ہوں ہندو راجی بھی نہیں بولا ہمیں لے چلتا ہوں چلے گئے ہمیں پانٹمنٹ لے لیا ہمیں پھون کر کے تو ہم لوگ فلائٹ لے گئے دونا اور جا کے میں بول تیرا ٹیپ ریکارڈر لے چل اس کو گانا سنانا ہے میں نے کہا ضرور تو لے گئے گیا اس کا گرنڈن کا ٹیپ ریٹر میرے ٹیپ ریکارڈر اٹھتا ہی نہیں تھا اتنا ہی بھی ہوتا تھا تو خیر پہنچ گیا ہمیں ہمیں امیدیٹلی گاڑی اندر لے لیا اور جیسے ہمیں اندر گئے تو دروازے پھکڑی تھی مجھے گانڈی میں نے کہا آپ نے کہا مجھے گانڈی مجھے گانڈی مجھے گانڈی مجھے گانڈی مجھے گانڈی مجھے گانڈی میں نے کہا سامان تیرا کام ہو گیا تو اچھا ریلیشن ہے پرائیم مینٹر سے تو بولے یہ میرا ینگ پروڈیسر ہے اس کو جرا پروبلم ہے جو آپ تم کو بتانا ہے تو اس نے آگے بڑھ کے میرے سے نے اس سے کیا آئی اندر آج گئے میں جا کے اندر آج نے بیٹھ گئے وہ سامنے بیٹھ گئی ایک صور پر میں اور دادا ادھر بیٹھ گئے حرین درناتھ چٹو پادیا ہے تو بولے کیا پروبلم ہے آپ کے سامان جی میں نے کہا ایسے ایسے وہ ابجیکشن لیا انہوں نے تو بولے مجھے سنا یہ ہو گا میں نے گانا سنا ہے اور رو پڑی ہوں اچھا اس سے پہلے انہوں نے کہا وہ فوٹو دکھا رہا تھا مجھے disse اچ gas وہ دیکھا اور اس کے بعد جب میں نے ان کو گانا سنایا تو وہ اتنا رو پڑھی کہ اٹھ کے چل دی تو داد مجھول ہے وہ تو جانتے تھے نا بچپن سے جانتے تھے تو ان لگے چل تلتے میں اشا بھگت آئی اندرس ان کی جو سیکریٹری آگے بولنے لگے آپ جائے کل منسٹری سے لیٹر مل جائے گا آپ کو ٹیکس فریقہ یہ قسمت کے بات ہوتی ہے میری آواز سنو پیار کا راج سنو میں نے ایک پھول جو سینے پہ سجا رکھا تھا اس کے پردے میں تمہیں دل سے لگا رکھا تھا میری آواز سنو جی بہت اچھا اور اگر ایک دو سوال ہم لے سکتے ہیں چاہے تو پوچھئے نا پوچھے کیا ہمارے پاس ہی تو میرا ہجبین بھی آ رہے ہیں آپ بھی آ جاؤ میں گیا میں جلدی چلا گیا میں نے لنچ کے باید ہی آ جاتا ہوں میں ہاں بولی آ جواب ہم سوال ہم سوال کل جا پہلے جا رہے ہیں آپ صبح آ جی آج دو لنچ کے بعد آ جی پونچ گیا میں اب وہ ہمیں جب گیا تھا دیکھا تھا تھا اتنے شاپ ہون رہے ہیں بابرے میں یکا نہیں مجن اچھا ہوتا گاڑی کے اندر بیٹھا تھا پھر میں نے سوچہ ادھر سے چھے دے گاڑی کے اندرے ہیں تو گھنٹی بجا بجا گیا تو ساپ تیز 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 ہونے لگے میں ہون بجا گیا تو آئیں نکل کے نوتن جی بولے آجائی ہے میں نے کیا کیا بول رہی ہے میں نے کہا کیسے آجائی ہے بھائی بھی ہوتا تو گھنٹ وری تو اس نے کہا کیا ڈنڈا مانگا ہے اندر سے ان کا ایک پالتو ڈنڈا ہے ساپوں کے لئے میں نے کہا یہ کمال ہے اور ساپ چلے جا رہے ہیں ایسے اسے کہتے ہیں تو میں اترا دیکھا میں نے کہا ہے تو نہیں دیر دیر جا کے سوپے پہ بیٹھ گئے تو پھر پانا گئے ارے پوچھے ماں سر وہ دن میں کبھی بھول نہیں سکتا اتنے پسی نے چھوٹے میرے پر اس کے بعد انہوں نے میری پکچر کیا ساجن بینا سوہگند اور وہ پچاس ابتے چلی یہ ساپوں کا قصہ اور ساپوں پرشہ دیکھ مطلہ یاد آگا مجھے یہ ہے کہ ساپ ملتے نہیں زمینوں میں گھس گئے سارے آستینوں میں ہاں آپ کا پرشن لائیے ہوتا یہ ہے کہ ہماری جنریشن ہیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت دلکش میوزک سنا ہوا ہے وہ کبھی کبھی گاڑی میں بیٹھے ہیں کہ اچھا ساپ میوزک چل رہا ہے ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لائن در لائن اب یہ ٹیون آئی گی مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹیون کچھ اور آتی ہے میرا سوال ہے سر یہ ریمکس کے بارے میں آپ کا کیا بیچار ہے مجھے سمجھ میں نہیں ہم سوری بیگر آپ کچھ سامنٹ گیٹے ہیں جو آج کل ریمکس کرنے لگے ہیں مدھا پرانے میوزک کو پرانے گیت کو اس میں پتہ نہیں کون سا الٹا سیدھا میوزک ڈال کر سر اور وہ ریمکس کرنے لگے ہیں سر یہ تو دیکھیں مارکیٹ ہے سبزی مکس کر کے بھی بیج دیتے ہیں سولو بھی بیج دیتے ہیں بس یہ ہی ہے اس آر نولی فالتو مارکیٹنگ ہے سب کر رہے ہیں کام چل رہا ہے کہ دیکھیں آج ریزن بتاؤں اگر آج آپ گانا لائیو ریکارڈ کرنے جائیں گے آپ کا گانا گانا دس لاکھ سے چالیس لاکھ روپے ہوگا ایک گانا پرائیسے سنگرز کی اتنی ہوگئی ہے امیزشن کی اتنی ہوگئی ہے سمجھ آپ اس زمانے میں لتا جی کیا ملتا جا میرے نوریال میں فائر انڈر روپیز رفی صاحب کو تین سو روپے آج اگر وہ ہوتے ہیں تو دس دس لاکھ روپے پندر پندر لاکھ روپے گانے گانے کے لئے آج لیتا ہے سونوں نے تو یہ وقت بدل گیا اب اس لئے بجٹ بہت بڑھ گیا اور آڈینس بھی بہت ہو گئی ہے اور ایوینیز بھی بہت کھل گئے ہیں آج تک چاند میں بھی چلی جائیں گے پکچریں آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں بعد سو فیلم کا فیچر تو بہت برائٹ ہے جو بھی بنایا گا کمائے گا لیکن اچھے فیلم بنانا بہت ضروری ہے ہاں چلی ایک سوال اور لے سکتے ہیں سوال جی سے کچھ ہاں سنتوش کمہ جی پوچھ رہے ہیں سوال جی وہ یہ کہا جی بیٹ بھاک تھا اس کا نام تھا ہری جری والا سنجیو کا نام تو میں نے کہا جی اس کا نام ہری جری والا ہیرو کا نام نہیں لگتا ہے یہ تو لگتا ہے کوئی جری والا ہے تو بولے یار سامنجی تم رکھ لو جو میں نے سنجیو کا رکھ گا سنجیو کمار رکھ دے میرے پڑوس میں رہتا تھا پالیل پہ تو سب کو پسند ہے اسٹار بن گیا اس نام سے بڑا اسٹار بن گیا دیکھیں زندگی میں سوالوں کا تو کوئی انت نہیں ہے زندگی ہے کہ پریشان سوالوں کا حجوم چند الجے ہوئے بے وقت خیالوں کا حجوم زندگی لاکھ گزر جائے بچا کر دامن پر ساتھ رہتا ہے پریشان سوالوں کا حجوم یہ حجوم تو ساتھ ہمیشہ رہے ہیں ساون جی سے باتے کرنے کو بہت من کرتا ہے لیکن وقت ہمیں اجازت ایک سوال اور ہاں بتائیں ساون کمار جی تاک صاحب کا نام خدا کی قدرت کا ایک کرشما ہے جی نام اپنا بتائیے میرا نام ریاست فاروقی ہے اور میں ساون کمار تاک صاحب کا بھی اکرام راستانی صاحب کا بھی زبردست فینو اور ہمارے دیش کی جنتہ آپ کو پونے واپس اسی برینڈ نیم میں دیکھنا چاہتیے سوٹن سنم بے وفام ہے اس میں کتنا انتظار کرنا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب کا شکریہ میں کوشش کروں گا بے شک سبھی لوگ یہ دیکھنا چاہتے چونکہ ساون کمار جی جو فلموں کا سوان کال دیکھا ہے وہ اب تک ہمارے ذہن میں تہتا ہے اور ساون جی کو دیکھ ابھی بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جوش ہو دل میں تو بنجر بھی ہرا ہوتا ہے جوش ہو دل میں تو بنجر بھی ہرا ہوتا ہے اور دھلتا سورج بھی اجالوں سے بھرا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سپورٹ کرتے ہیں ڈیزرٹ سٹرم سیریز کو زوردار تالیوں سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جانتا تھا بہت مہان انسان تھی وہ اور ہمیشہ انکریج کرتی تھی ہمیں اور یہ بھائی صاحب تو پھر بھائی صاحب ہیں تو ہماری بھائی صاحب ہیں تو بہت میں ان کی رسپٹ کریں مالا جی کے نام لے کے مجھے دے رہے ہیں یہ تو میرے کو لگتا ہے کہ آپ نے ڈائیمنٹس بھر کے دے دیئے اس میں تینک دنواد اکرام راجستانی صاحب سوازوں کا طریقہ گر کوئی سیکھے سراہی سے سوازوں کا طریقہ گر کوئی سیکھے سراہی سے جاری فیض بھی ہے اور جھکی رہتی ہے گردن بہت بہت شکریہ اور میں کھوٹے سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے شائر دوستے عزیز دوستے میرے اپنے ایک تک غزل کا مجموعہ ہے جس کا ٹائٹل ہے لگ کے تیرا نام اور ایسے اچھے شائر اور گیرکا اور میرے بھائی یہاں موجود ہیں تو میں روک نہیں پا رہا ہوں اپنے آپ کو میں یہ غزل کا مجموعہ ساونجی کو دیش کے نام سے دینا چاہتا ہوں یہ لگ کے تیرا نام اس پہ بیٹھتے بس یہی ایک کام اس پہ بیٹھتے دھنیواد دیزرٹ سٹورمز راجستان فورم اور آئی ٹی سی راج پتانہ کی پہل ہے جس کے سہیوگی ہیں شریف سیمنٹ اس سیریز کے سپورٹر ہیں رگوسینا مارا ماتھور چیارٹی ٹرس پنے دھنیواد دینا چاہوں گی ساون کمار جی کا اکرام راجستانی جی کا اور آپ سب ہی کا واپس پھر سے آپ سے ملاقات ہوئے گی کچھ ہی ہفتوں میں دھنیواد اس سے پہلے کہ ہم راجستان فورم کے میمبرز کو آمنترت کرنا چاہوں گی کہ وہ اوپر آ کر منچ پر ساون کمار جی کے ساتھ ایک گروپ پکچر ضرور کچھوائیں دو منٹ لوں گی آپ سب ہی کا موسیقی